گوڈ ڈیم آئی ڈیر فرنڈز آئی ہوپ ایوری بڈی بڈی فائن آج کے املی سیل میں ہم دیکھیں گے کہ آنٹی بلیو کے کہنے پر فیک انجیو کی سوشل ورکرز نرمدہ کے ہاتھ سے بچی لے جائیں گی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا غیر قانونی ہے پتہ اور سندر گھر میں املی کو ڈونڈیں گے مگر وہ نہیں ملے گی نرمدہ بار بار کہے گی مجھے آرین سے بات کرنی ہے مجھے کرنے دو لیکن وہ نہیں مانے کہ اس کے ہاتھ سے بچی کھینچ کر لے جائیں گے املی کے بے ہوش ہونے کی جگہ بلیو آنٹی ہوں گی کیونکہ بلیو آنٹی نے بچی کے دودھ میں بے ہوشی کی دوائی ڈال دیتی فرنڈز جیسے املی نے کچن میں بچی کا فیڈر گرم کیا اور دودھ کو چکھا اور بے ہوش ہو گئی ہوش آنی پر فرنڈز سے اندازہ ہو جگہ کہ یہ سوچی سمجھش ساجش تھی جس کی تحت وہ بے ہوش ہو گئی بچی کے ہواس ان کو باہی کی طرف دوڑ لگا دے گی گھر والے اسے اس بچی وڑیا کے اغواہ ہونے کا بتائیں گے املی جب اس انجیو کا نام پوچھتی ہے تو آنٹی بلیو فیک انجیو کا نام لے لیتی ہے تو املی گوگل کر کے یہ جان لیتی ہے کہ نہ ہی اس انجیو کا نام ڈائریکٹری میں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی لوکیشن ہے یہ ایک فیک انجیو ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ایک کڈنیپنگ کا کیس ہے وہ بھاگ کر جاتی ہے تو راستے میں آرین سے چکرا جاتی ہے اب املی اور آلین فرنڈز اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں بچوں کو سستان نام پر بیش دیا جاتا ہے املی پرکاش نام میں آدمی سے پتہ کرواتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو کڈنیپ کرنے والی انجیو راکیش نگر میں رکی ہوئی ہے دونوں اس نرسی میں جائیں گے جہاں بچے کڈنیپ کر کے رکھے ہوں گے فرنڈز بچے اندر رو رہے ہوں گے اپنے کورٹ میں لیکن کھڑکیوں کی شیشے سانڈ پروف ہونے کی وجہ سے آواز باہر نہیں آرہی ہوگی تو ان کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ نرسی چوری کی ہوئے بچوں کیوں رکھنے کیلئے بنائی ہوئی ہے پھر املی بنائے گی پلان بیس بدل کر اندر جانے کا املی اور آرین وہاں پر انسپیکشن ٹیم بن کر آتے ہیں املی ایک ایجٹ لڑکی اور آرین اس کا سیکٹری بن کر جائے گا وہاں وہ فرنڈز بہت سارے بچوں میں اپنا بچہ ڈھونڈیں گے تو گڑیا کو بھی پہچان لیں گے اسے دیکھ لیں گے دوسری طرح ماللی فرنڈز گھر کی سیچوشن جاننے کے لیے آرین کے گھر فون کرے گی ہیلتھ انسپیکٹر بن کر وہ ان سے بچی کا پوچھے گی کہ ہم نے سنے ہے کہ آپ ایک بچی لے کر آئے ہیں تو نیلا گھپرا کر ان سے بات کرے گی اس کے بات کرنے کے انداز سے اسے پتا چل جائے گا کہ بچی مسنگ ہے وہ کہے گی کہ ہم ایسے ویسے نہیں ہیں جو بچی کو لے آئیں اور اس کا کڈنیپ کروا دیں گے یا اس سے گھم کر پھر فرنڈز ہم دیکھیں گے انہوں ماللنی کو کہے گی کہ تمہاری بچی تین مہینے کی ہے لیکن وہ ایک بہت بڑی مسئبت ہے تم اسے جان چھوڑوالو تو ماللنی بڑے پراؤڈی انداز سے کہے گی کہ اب یہ مسئبت املی کے گلے پڑ گئی ہے بچی مس ہو گئی ہے ان سے اور املی یقینہ ان سے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی ہوگی املی کی عادت ہے کہ وہ کسی چیز سے بھی فورا پیار کرنے لگتی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تین مہینے کی بچی مجھے منزل تک کیسے پہنچائے گی اندہ مین وائل فرینڈ در پتہ بلیوں آنچی کو بچی کے کی ٹیپ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرائے گی اور غصے میں آگا اسے گھر سے جانے کا نہ صرف کہہ دے گی بلکہ ٹکٹ پی منگوا دے گی اور غصے میں آگا نہ صرف اسے گھر سے جانے کا کہہ دے گی بلکہ ٹکٹ پی منگوا دے گی ای ہوپی لائک دیس اپٹیٹ ایفی لائک دیس اپٹیٹ ایفی لائک دن کالی سبسکرائب ملکہ ٹکٹ پی منگوا دے گی